کیپیٹل کولیکشن کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدین یہ دنیا انتہائی خوبصورت ہے کیونکہ اس دنیا میں لاکھوں قسم کے حشرات پرندے اور پودے پائے جاتے ہیں اور یہ دنیا انہی پرندوں اور پودوں کی وجہ سے خوبصورت بھی لگتی ہے اگر ہم اس زمین پر پائے جانے والے پودوں کی ہی خوبصورتی کی بات کریں تو ہمیں یقیناً خدا کی قدرت کو سلام کرنے کو دل کرے گا تو دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو میں وہ پودے دکھائیں گے جو انسانی جسم یا بالکل انسانی جسم کے حصوں کی طرح نظر آتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل کیپیٹل کولیکشن ضرور سبسکرائب کیلئے تو دوستو پہلے نمبر پر یہ روڈوٹس نامی پودا انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے یہ پودا مشروم کی ایک قسم سے تعلق رکھتا ہے یہ پودا انسانی دماغ اور انسانی کیڈنی کی طرح نظر آتا ہے اس کی اوپر والی سطح ایک ایسے مادے سے بنی ہوتی ہے جو انسانی وینز کی معنی بنظر آتی ہیں اس قڑوے مشروم کی زیادہ تر اقسام برطانیہ جرمنی اور پولینڈ میں پائی جاتی ہیں ویسے تو مشروم پکا کر کھائے جاتے ہیں لیکن یہ مشروم کی ایسی سپیشی ہے جو بہت قڑوی ہوتی ہے اسے کھایا نہیں جا سکتا تو دوستو دوسرے نمبر پر مورشلہ نامی پودا دیکھتے ہیں یہ بھی حقیقت میں ایک مشروم ہے جو انسانی دماغ کی طرح نظر آتا ہے اسے کھایا بھی جا سکتا ہے امریکہ میں یہ بہت قصیب تداد میں پایا جاتا ہے کیونکہ یہ مشروم بہت ہی مزیدار ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے جب اس کا سیزن ہوتا ہے تو یہ بیس ڈالر پر کیجی کے حساب سے مار کیٹ میں فروخت ہوتا ہے آپ کی انفرنیشن کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس جیسی دکھنے والی زہریلی مشروم بھی ہوتی ہیں اور حیرت کی بات یہ کہ اس جیسی مشروم پتہ بھی ماہر انسان ہی لگا سکتا ہے کہ زہریلی کون سی ہیں اور میٹھی کون سی امریکہ میں اس جیسی زہریلی مشروم کھانے سے ہر سال بہت سی اموات دیکھنے کو ملتی ہیں تو دوستو تیسے نمبر پر اوریکولیریا اوریکولا یہ پودا بھی دیکھنے میں بہت عجیب سا لگتا ہے یہ انتہائی خوبصورت پودے دوسرے پودوں کے ساتھ اگتے ہیں یہ بالکل چھوٹے چھوٹے پودے ایک جیلی نمہ نظر آتے ہیں لیکن ان کی بناوت انسانی کان کی ماند ہوتی ہے اس لیے انہیں وڈ ایئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایسے درختوں کے اوپر اگتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے یہ بھی خدا کی تخلیق میں سے ایک تخلیق ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انیسویں صدی میں اس پودے سے آنکھوں کی بیماریوں گلے کی خراش اور خانسی کے علاج بھی ہوتا رہا ہے انسانی کان کی ماند نظر آنے والا یہ پودا چائنہ میں بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے بنائی جانے والی عدویات میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ واقعی حقیقت میں بھی بہت خوبصورت پودا ہے تو دوستو چوتھے نمبر پر جو پودا ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ بھی ایک بہت خوبصورت پودا ہے جس کا نام ایکٹیا پیچی پودا ہے جس پر لگنے والا پھل ایک ڈول کی آنکھ کی ماند نظر آتا ہے اس وجہ سے اسے ڈول آئی بھی کہا جاتا ہے یہ پودا شمال مشرقی امریکہ میں کسی ابتداد میں بھایا جاتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ پچاس سینٹی میٹر تک بڑھتا ہے لیکن اس کا پھل انسانوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ جو انسانی دل اور دل کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے حصوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے یہ آنکھ کی طرح نظر آنے والا پھل انتہائی زہریلہ ہوتا ہے تو دوستو آخر میں ہم آپ کو جو پودا دکھانے جا رہے ہیں اس کا نام سائیکوٹریہ ایلیٹا ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور حیرت انگیز نظر آتا ہے یہ پودا امریکہ کے جنوبی اور مشرقی جنگلات میں پایا جاتا ہے یہ پودا ایسے نظر آتا ہے جیسے کسی لڑکی نے ہونٹو پر لال غنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی اس کی سمیل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ تیتنیا اور دوسرے ہشرات اس پودے سے دور ہی رہتے ہیں اور ہرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کے پھول اور پتے سکین پرابلم اور خانسی کے علاج کے لیے استعمال بھی ہوتے ہیں یہ واقعی ایک خوبصورت اور نایاب پودا ہے تو دوستو یہ تھے دنیا میں نظر آنے والے حیرت انگیز اور عجیب پودے اگر محنت سے بنی ہوئی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کیپیٹل کلیکشن کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا